پردھانمتری موڈی نے کل کرشی قانونوں کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی کسانوں سے آندولن واپس لینے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اپیل بھی کی تھی لیکن کسان نیتاؤں کے رکھ دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ کسان آندولن ایسے آسانی سے ختم ہونے والا ہے سرکار کی دلیلوں اور بھروسے پر کسان سنگٹھن ابھی بھی پوری طرح سے نشد نہیں ہے اور پوری طرح سنتوشت ہونے کے بعد ہی موچہ چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں بی کے یونیتہ راکیش ٹکیرت نے ساکھ کہا ہے کہ بغیر باتچیت کے آندولن واپس نہیں لیا جائے گا سرکار کے ساتھ کئی مددوں پر باتچیت کر کے حل تیہ کرنا ہے بینا باتچیت ختم نہیں ہوگا یہ آندولن سانسو شہید کسانوں پر بھی باتچیت ہونے ہیں آج میٹنگ ہوگی اس کے اور اس میں فیصلے لیا جائیں گے کیا گے کیسے آندولن کو چلانا ہے ایجنڈے پر کیا کچھ رہے گا یہ تو سارے ایجنڈے رہیں گے اس میں ایم ایس پی بھی رہے گا یہ بھی رہے گا کہ ہاؤس میں رکھا جائے گا یہ کہیں ایک دن میں واپسی ہو جائے گا جہور ماملے ہیں اس میں بھی رہے گا دودھ کا ایک کانون آ رہا ہے سیڈ بھی لا رہا ہے پولوشن والا ہے مقدمے ہیں تو وہ باتچیت کا حصہ رہے گا سرکاری ٹی وی سے گوشنا ہوئی ہے کل باتچیت کرنی پڑے گی تو کس سے بات کریں گے یہ تہہ ہویا تھا کہ ایم ایس پی پہ تین بل کے بعد میں باتچیت کریں گے اور پھر ایک کمیٹی بن جائے گی دھرنا اس پہ ختم ہو جائے گا ایک کمیٹی بن جائے گی وہ کمیٹی پھر جو بھی اور ماملے ہوں گے اس پہ باتچیت کرتی رہے گی سنگھو بارڈر سے امید بھارتواج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کمار کونال گازیپور بارڈر سے سب سے پہلے امید آپ سے جاننا چاہیں گے سنگھو بارڈر سے کل ہم نے تصویریں دیکھی تھی لوگوں کو بھنگڑا کرتے ہوئے بھی کسانوں کو ہم نے دیکھا تھا لیکن اس وقت وہاں پر کیا تصویریں کیا کہہ رہے ہیں کسان شویتہ دیکھئے اس وقت ہم جس جگہ پہ ہیں یہاں سے ٹھیک اندر یہ کجاریا ٹائلز کا وہ آفیس ہے جہاں سے سمیوکت کسان مورچہ کی تمام میٹنگز لگاتار پچھلے ایک سال سے چل رہی ہیں اور اسی کمڑے میں سمیوکت کسان مورچہ کے نائن میمبر کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے یہ کمیٹی ٹاپ ڈسیزن میکنگ باڈی کہی جاتی ہے سمیوکت کسان مورچہ کی اس کی میٹنگ لگاتار چل رہی ہے اور جو فیوچر کورس آف ایکشن ہونے والا اس آندولن کا یعنی کی اب کیا سٹرائٹیجی ہوگی کیا رڑنیتی ہوگی کیونکہ کل پردھان منتری نریندر مودی نے اعلان کر کے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد سمیوکت کسان مورچہ کی کیا رڑنیتی ہونے والی ہے وہ آج ایک طرح سے اس کا خاکھا تیار کیا جائے گا نمبر دو مسپ پہ کیا آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج 32 سنگٹنوں کی بیٹھک ہونے والی ہے اور آگے کی رڑنیتی پر چرچہ ہوگی جی شویطہ جی جی بلکل اس وقت سمیوکت کسان مورچہ کی نوک میمبر کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے یہ میٹنگ جب ختم ہوگی اس کے ٹھیک بات پنجاب کے 32 کسان سنگٹنوں کی میٹنگ شروع ہوگی اور اس میں بھی کئی سارے ریزولیوشنز لائے جائیں گے جس میں آگے آندولن کیسے چلے گا اس پہ تو چرچہ ہوگی ساتھ میں ایمیس پی پہ کیا سٹینڈ ہے اس پہ چرچہ ہوگی اور تمام ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ بچھلے ایک سال کے سمئے میں الگ الگ راجیوں میں کسانوں پہ کانونی کاروائی ہوئی ہے ان پہ کیس چل رہا ہے تو اس کو لے کے بھی ایک رن نیتی تیار کی جا سکتی ہے اس میٹنگ میں بلکل چلتے ہیں گازی پور کمار کنال کے پاس کنال یہ بتائے کہ کیا وہاں سے کیا تصویریں کیا خبر سامنے آ رہی ہے وہاں سے پرتنیدھی کے طور پر کون کون جا رہا ہے اس میٹنگ میں اس بیٹک میں حصہ لینے کے لیے دیکھیں بھارتی کسان یونین کی طرف سے دویر سنگھ جا رہے ہیں راجویر سنگھ زیادہ ہوں جا رہے ہیں جو کہ اتر پردیش کے ہیڈ ہیں بھارتی کسان یونین کے لیکن جو کل ملا کر کے تصویر میں فرق ہے کل اور آج کی تصویر کا ہم فرق دکھا رہے ہیں اگر ہم گازی پور بورڈر پر تو کل یہاں پر جشن کی تصویریں دکھائی پڑتی تھی جلیبی لڈو اور تمام چیزیں باٹی جا رہے تھے لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ بلکل اس سے الگ یہاں پر ایک طریقے سے جو اور دن پورے تین سو پیسیت دن کا اندولن لگ بھگ یہ پورا ہو گیا ہے تو جو عام طور پر جو ماحول رہتا تھا اسی طریقے کا ماحول آج بھی دیکھا جا رہا ہے اور ایک بات اب یہاں سے ساف کر دی گئی ہے کہ جب تک ایم ایس پی پر کانون نہیں بنے گا یا جو باقی ڈیمانڈ ہے اس پر جب تک یہ تیہ مان لیا گیا ہے ایک عام سہمتی تمام کتان یونینوں کے بیچ میں بن گئی ہے کہ جب تک ایم ایس پی نہیں تب تک ساری مانگیں نہیں مانگے جائے گی تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے بلکل آپ دونوں نظر بنائے رکھیں آگے بھی آپ سے جان کاری لیں گے رک کریں گے اگلی خبر کا آپ پہ بتا دی کہ کرشی کانونوں کی واپسی کے اعلان کے بعد پی ایم مودی پر وفقش کے حملوں کی دھار اور تیس ہو گئی ہے آج پی ایم مودی کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ لکھیم پور ہنسا میں ہی مارے گئے کسانوں کے پرتی سممان جتاتے ہوئے وہ آج ہونے والی ڈی جی کانفرنس میں گریہ راج منتری اجے مشرا کے ساتھ منج سادھا نہ کرے بلکہ انہیں منتری منڈل سے برخاص کرے کیندر منتری اجے مشرا لکھیم پور ہنسا کے آروپی آشیش مشرا کے پیدا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پریانکہ نے پریس کانفرنس میں ان کا نام لیا ان کا ذکر کیا آپ دیش کے پردھان منتری ہیں آپ دیش کے کسانوں کے پرتی اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ہر دیش واسی کے لیے نیای سنشت کرنا پردھان منتری کا کرتب یہی نہیں ان کا نیتک دائیت تیو بھی ہے کل دیش واسیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ سچے من اور پویترے ردے سے کسانوں کے خط کو دیکھتے ہوئے کرشی کانونوں کو واپس لینے کا ابھود پورو نرنے لیا گیا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ دیش کے کسانوں کے پرتی آپ نیک نیت رکھتے ہیں یدی یہ ستی ہے تو لکھیم پور کسان نرسنگھار ماملے میں پیڑتوں کو نیای دلوانا بھی آپ کے لیے سرو پری ہونا چاہیے کینڈری گریہ راج منتری شریعجے مشرا ٹینی ابھی بھی آپ کے منتری منڈل میں اپنے پد پر بنے رہے ہیں یدی آپ اس کانفرنس میں آروپی کے پتا کے ساتھ منش ساجہ کرتے ہوئے ہیں تو پیڑت پریواروں کو پشت سندیش جائے گا کہ آپ ابھی بھی کاتلوں کا سنگرکشن کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کسان ستیگرہ میں شہید سات سو سے ادھک کسانوں کا گھور اپمان ہوگا اگر دیش کے کسانوں کے پرتی آپ کی نیت سچ مچ صاف ہے تو آج اپنے کینڈری گریہ راج منتری کے ساتھ منش پر ویراجمان مت ہوئی ہے ان کو برخواست کیجئے دیش بھر میں کسانوں پر ہوئے مقدموں کو واپس لیجئے اور سب ہی شہید کسانوں کے پریواروں کو آرثک انودان دیجئے آپ کو بتا دے کہ پریانکہ پر یو پی کے منتری موسین روزا نے پلاتوار کرتے ہوئے کہا ہے نیت کا certificate کانگریس کو نہیں دینا ہے سر پریانکہ گاندی نے تو ایک طریقے سے چتھی لکھ کر ایک چنوٹی دی ہے کہ اگر نیک نیتی ہے تو منتری کو برخواست کریں جن لوگوں کو یا جس کانگریس کو پچھلے 32 سال سے اترپردیش کی جنتہ نے برخواست کر دیا ہو وہ کانگریس کی راشتری مہاسچیو پریانکہ وادرہ جی اترپردیش میں لگاتار گھوم گھوم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے اور کانگریس جب دیش میں تھی تو کسانوں کی سب سے زیادہ اگر آت مہتیائیں ہوئی ہیں تو وہ کانگریس کے ریجم میں ہوئی ہیں اور یہ خوب اچھی طرح سے کانگریس جانتی ہے اس لئے دیش سے بھی لوگوں نے نکال دیا ہے تو آج اس طرح کی انرگل باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جنہاں بتائیں جہاں سے وہ چناؤ لڑیں گی اترپردیش کی کوئی وہ سیڈ بتائیں پریانکہ وادرہ کہ کہاں سے وہ چناؤ لڑیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے سامنے لڑیں گے اور ہمیں ہرا کر دکھا ہے تو ہم جان جائیں اترپردیش میں ایک سیٹ کانگریس نہیں پانے جا رہی ہے صرف ڈرامے کر رہے ہیں آخری لوگ اور کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ آج اترپردیش میں قانون کا راج اسطح پیت ہے آدرنی یوگی سرکار میں ان کو پوری طرح سے پتا ہے کہ ہم یہاں سرکشت ہیں اس لیے بار بار اترپردیش کی دھرتی پر آتے ہیں ورنہ ان کو تو 32 سال سے نکال دیا ہے اترپردیش کے لوگوں نے نیک نیتی پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں پردان منطری جی نے جس طریقے سے کرشی قانون واپس لیے اور کہا گیا کہ یہ کسانوں کے ہٹ وہ نہیں سمجھا پائے تو پریانکہ گاندی نے ان کی نیک نیتی پر کہا ہے کہ کسانوں کے ہٹیشی ہونے پر اس کا سارٹیفیکٹ پریانکہ وادرہ کو نہیں دینا ہے اس کا فیصلہ پردیش اور دیش کی کروڑوں کروڑ جنتا کو اور کروڑوں کروڑ کسان بھائیوں کو کرنا ہے کیونکہ جن ہٹ میں اور کسان ہٹ میں آدھرنی موڈی جی نے اور اترپردیش میں آدھرنی یوگی جی نے جب ہم نے یہاں سنکلپ لیا تھا 2017 میں چناؤں سے پہلے آدھرنی موڈی جی نے کہا تھا کہ کسان بھائیوں کا رل ہم ماف کریں گے اور جیسے ہی پہلی کابنٹ آدھرنی یوگی جی کے نیتیت میں ہوئی چھتیس ہزار کروڑ کا کردہ ماف کیا تھا مشواز کئی بار حدے لانگ جاتا ہے اور چرچہ کی وجہ بن جاتا ہے آگرہ میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس میں ایک مورتی کا علاج کرنا پڑا چوکیے نہیں ایک مورتی کا علاج مورتی کے ہاتھ کے ٹوٹے حصے پر پلاسٹر چڑھانے کے معاملے نے ہر کسی کو چوکا دیا ہے دیکھئے یہ پورا معاملہ ایشور پر وشواز رکھنا اور ایشور کو لے کر اندر وشواز کرنا ایک مہین سی ریکھا ہے جو بھی ساودھا نہیں ہے وہ اس ریکھا کو میٹا دینے کی بھول کرتا ہے آگرہ میں ایسا ہی ہوا ہے معاملہ آگرہ میں شاہگنج کے خباسپور شت رکا ہے روتا بلختا یہ ویکتی ایک مندر کا پجاری ہے نام لیکھ راج ہے لیکھ راج کے ہاتھ سے اس کی لڈو گوپال کے پرتیمہ چھوٹی تھی پرتیمہ کھنٹی تھوئی تھی پرتیمہ کے ہاتھ کا حصہ ٹوٹا تھا لیکن سنکھ تھان بیٹھا کہ پرتیمہ کا علاج کراؤں گا پہلے تو خود سے کچھا پلاسٹر چڑھایا اور پھر آگرہ کے زلاسپتار تک پرتیمہ کو لے کر پہنچ گیا مجھے پرتیمہ کیا گرنے کے بعد ہاں کا ہے مجھے پرتیمہ چڑھایا مجھے سوئے سے در پٹک پٹکے نہیں روہ رہا ہوں جہو رہا ہوں لیکھ راج کی سنک کے آگے آگرہ کی پڑے لکھے ڈاکٹرز کو مورتی کے ہاتھ کے حصے پر پلاسٹر چڑھانا پڑا خود CMS کو علاج کرنے کا پورا سوانگ رشنا پڑا یہ ماملہ ایک ویقتی کی آسامانی سے زد کے آگے سامانی طور پر جھک جانے بھرکا نہیں ہے یہ ایک بیماری کا لکھڑ ہے جو الٹ کرتا ہے کہ سماج کو اندر وشوا سے جاگرک کرنے کی ضرورت ہے یہ سچ ہے کہ مورت ہندو دھرم کی آسطہ کے کندر میں ہے پرتیمہ کی مندیروں میں پران پرتشتہ ہوتی ہے لیکن مورت کھڑی کرنے کو لے کر ہندو دھرم میں ترکپوڑ ویاکھیا ہے اور مورت کھنڈت ہو جائے تو اس کے ویسرجن کی بھی فیدھیا ہے ایسے میں آگرہ کا ایک ماملہ ایک نئی پرمپرانہ بن جائے یہ تیہ کرنا ضروری ہے اروند شرما آگرہ آج تک آج کانگریس دیش بھر میں کسان ویجے دیوست منا رہی ہے اس کے تحت کسان ریلی اور کسان سبحاؤں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کسان آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کو کیانڈل مارچ کے ذریعے شندہنجلی بھی دی جانے کا کارکرم ہے آپ کو ہم بتا دے تو کل ہی کرشی قانون واپس ہوا کہ اندر سرکار کی طرف سے تینوں کرشی قانونوں کو واپس کر لیا گیا جس کے بعد کانگریس نے آج کسان ریلی کسان سبحاؤں کا آئیوجن کیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں یہ کیا جائے گا ایسا ہی ایک آئیوجن جیپور میں چل رہا ہے ہم سیدھے چلتے ہیں اپنے سواداتا شرط کمار کے پاس شرط کیا جانکاری کس طرح کا کارکرم وہاں کر رہی ہے کانگریس شرط اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا کارکرم جیپور میں کر رہی ہے کانگریس آپ کو ہم بتا دے کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں اس وقت کانگریس جو ہے وہ اس طرح کی کچھ کارکرم کر رہی ہے شرط اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بتائیے اس وقت وہاں پر کیسا کارکرم چل رہا ہے یہاں پر کسانوں کا ویجے دیوست منایا جا رہا ہے دکھا جا سکتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ مکہ منتری اشوب گہلوت یہاں پر پہنچ گیا ہیں اور لگاتار جتنے سرکار کے منتری ہیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ جو موقع ہے یہ کسانوں کی وجہ دیوست کے روپ میں منانے کا ہے ہواکہ یہاں پر منتری منڈل کی جو گٹھن ہونا ہے تو نرکٹھن ہونا ہے اس کی چھایا دیکھی جا سکتی اگر یہاں پر مکہ منتری اشوب گہلوت اور کانگریس کے پرحاری کی کانگریس کی گیلوت سرکار کے کام کو رکھے ہیں جیلی ہمارا کام کمجھر ہو تو سوگن دے ہم کو ووٹ مت دینا اور ہمارا کام اچھا ہواکہ منتر دواب ہے آجستان کی سرکار پر اور اس طرح سے کسان سخہ کے دیوست میں دیوست کے سہارے سندیس دینے کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس کے ایک جھوٹ ہے اور ہم لوگ کے ہاں پر کانگریس کی سنسلسل کسان کے مدے پر پورے دیس نے دیکھا جب چناؤ ہو رہا تھا بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی ہمارے ہی کچھنے تھا بات کرتے تھے میرے سے یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اجوہ مہاکن یہاں پر موجود ہیں اور ساتھی ساتھ اشوب گہلوت تو ہیں ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کئی مدے ہیں منتری منڈل وستار بھی ہونا ہے اس کو لے کر تمام مدے جو پیچ فسے ہوئے ہیں کیا وہ سلج گئے ہیں ان سے کیسے سلجھایا جائے گا ان تمام مسئلوں کے بیچ کسان ویجے دیوست کانگریس کی طرف سے منایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ راہول گانڈی نے ایک پتر بھی لکھا ہے جس میں کہا ہے انہوں نے کہ آگے بھی کسان جو بھی فیصل لیں گے وہ ان کے ساتھ یعنی کانگریس ان کے ساتھ رہے گی تو اس وقت کارکرم میں دیکھ رہے ہیں آپ ارشو گہلوت جن کے ساتھ اچھے ماکن یہاں پر موجود ہیں اور کچھ کانگریسی نیتہ یہاں پر موجود ہیں اور سادی ساتھ چکی راجستان کی خبر جیپور کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو ہم بتا دے کہ تین منتریوں نے یہاں پر صیفہ بھی دے دیا ہے جو بڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس میں راجستان کے تین منتریوں نے صیفہ دے دیا ہے مکن منتری گہلوت نے یہ صیفہ صیفہ بھی کر لیا ہے بہت سمحب جو خبریں آ رہی تھی اس کے مطابق آشراف راجستان سے ملاقات کی جن جن لوگوں نے صیفہ دیا ہے اس میں آپ کو ہم نام بھی بتا دیں گے جس میں رگو دوٹاسرا جو ہے ان کا نام ہے اور راجستان سے ملاقات کا آج کارکرم تھا بتایا جا رہا ہے کہ آشراف کو ہی اشو گہلوت راجستان سے مل سکتے تھے دیکھیں رگو شرما دوٹاسرا یہ گووین سنگھ دوٹاسرا جو کی سکشہ منتری ہے حریش شودوی راجستان منتری ان لوگوں نے صیفہ اپنا دے دیا ہے اور ان کا صیفہ رگو شرما سواست منتری تو یہ تین وہ منتری ہیں جنہوں نے صیفہ دے دیا ہے شرط ہمارے سمادات ہمارے ساتھ جڑے ہیں شرط آپ نے ان لوگوں سے باتچیت بھی کی ہے ان منتریوں سے اور ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ایک آدمی ایک پد اسی کے مدنظر انہوں نے استیفہ بھی دیا ہے اور اب کارڈر کے لیے کام کرنے کی بات انہوں نے کہیے دیکھئے اتنا آسان نہیں جو تصویر یہ پیش کر رہے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں کس طرح سے ان سے استیفہ لیا گیا ہے لیکن کل ملا کر مکہ منتری اشوگ گہلوت کے منتری منڈل میں تین طاقتور چہرے تھے انہیں ہٹا دیا گیا ہے اب باقی لوگوں کو ہٹایا جائے گیا کیا ہوگا بیچ عجم آکن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور شوگ گہلوت کو دھرناستل پر پہنچ گئے ہیں ایک سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس ایک جھوٹ ہے اور کسان ویجے سبح کے جریے ہم بیجے بی پر حملہ بولنے بول رہے ہیں کسان ویجے دیوست منا رہے ہیں لیکن اس کی چھایا جو ہے منتری منڈل گٹھن کی دیکھی جا سکتی ہے جن منتریوں کو ڈر ہے کہ منتری پر جا سکتا ہے وہ سارے اہاں پر آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے بھیڑ آنی تھی اتنی بھیڑ نہیں آ پائی ہے کیونکہ لوگ اپنی جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں کس کا پد رہے گا کس کا جائے گا تو نیشی ترپ سے سب کی نظریں آج سام ہونے والی کیابنٹ کی میٹنگ پر لگی ہوئی ہے اس بیچ اسطیفہ دینے والے منتری گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کا کیا کہنا ہے آئے سنتے سنگٹھن میں کام کرنے کی اچھا جتاتے ہوئے پردیس ادھیکس گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے شکشہ منتری کے پت سے اسطیفہ دے دیا ہمارے ساتھ ہیں گووین سنگھ ڈوٹاسرہ آپ نے سونیا گاندھی سے اسطیفہ جتائی کہ ہم سنگٹھن میں کام کرنا چاہتے ہیں اچھا نہیں جتائی بلکہ ہم نے اسطیفہ دے دیا ہے کہ ہم سنگٹھن کی جمعیداری ہے بہت بڑی جمعیداری ہے میرے جیسے چھوٹے سے کاریہ کرتا ہوں مانیہ سونیا گاندھی جی نے راہول گاندھی جی نے پردیس ادھیکس کا دائتو دے رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب دو سال کے لگ بگ اب دوبارہ چناؤ میں رہ گئے ہیں تو ہم سب لوگوں کو سنگٹھن کو مضبوط کرنا ہے سرکار کی جو اچھی یوج نائے ہیں ان کو فلیکسی بھی یوج نائے ہیں ان کو گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی تک پہنچانا اور موڈی سرکار کی بپلتائیں ہیں جو عام آدمی پریشان ہیں چاہے کسان بلوں کو لے کر کے ہوا ہو چاہے نوٹ بندی کو لے کر کے ہوا ہو چاہے بے روزگار جس کو روزگار کے وعدے کیے تھے موڈی نے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہوں چاہے مہنگائی کم نہیں کر پا رہی ہو ان سب مددوں کو لے کر کے ہم گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی میں کاؤں گریس کے کاریہ کرتا جائیں گے اور دو زیادہ تیز میں پونہ سطح میں آئیں گے کیا سنگٹھن میں کام کرنا کے لیے زیادہ وقت چاہیے تھا اس لیے منتری پر سے استعیفہ دے دیا ہماری پارٹی کا پہلے سے ہی صدانت ہے ایک وقتی تو نشیط طور سے اس کی پالنا ہم سب کو کرنی چاہیے پارٹی نیتری تو کو ہم نے جس دن ہمیں یہ جمعہ داری دیتی اسی دن ہم نے کہہ دیا تھا لیکن چونکہ ریسپل یا وستار جو بھی ہونا ہے وہ نہیں ہوا تھا اس لیے یہ چاری چیزیں چل رہی تھی اب چونکہ ریسپل اور جو بھی وستار ہونا ہے کیا ہونا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئے ہمارا استعیفہ سوکار کریں اور ہم سنٹرل میں کام کریں گے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نیا منتری منڈل بنے گا تو سرکار گر جائے گا آپس میں ان کا جھگڑا اتنا زیادہ ہے آج سے ایک نئی شروعات ہو جائے گی سرکار میں جھگڑے کی سچین پیلیٹ سوگروز خیما پھر سے جھگڑا کرنا شروع کر دے گا ایسا کچھ لگ رہا ہے راجستان میں کانگریس میں کوئی خیما نہیں ہے سب ایک ہیں ہم لوگ اور سونیا گاندی جی اور راہول گاندی جی کا کانگریس میں ایک خیما ہے وہ ہی ہمارا گروپ ہے وہ ہی ہماری کانگریس ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور بی جے پی تو انہلگر بیان باجی کر رہی ہے بی جے پی راجستان میں ہے ہی نہیں ٹوٹ چکی ہے لنگڑاتی بھی بی جے پی ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ دیکھئے بے وزائے آٹھ آٹھ دست دست مکھے منتری بنے بیٹھے ہیں مکھے منتری راجستان میں وہ بنتا ہے جس کے بعد ایک سو ایک ودایق جیت کر کے آتے ہیں آج چوتھے نمر پہ اور تیسرے نمر پہ جمان جبت کرا چکے اور یہ سپنے دیکھ رہے ہیں سرکار بنانے کے یا ہماری سرکار گرانے کے تو نشت روپ سے ان کی جو بیان باجی ہے یہ کوئی کام کی نہیں ہے نہ کوئی یہ ستے ہے کانگریس پارٹی نے تو سرکار گرے گی کانگریس پارٹی مضبوطی کے ساتھ کام کرے گی مضبوطی کے ساتھ دوزار تیس میں ہم راجستان میں پونے ستہ میں آئیں گے اور دوزار چوئس میں دلی سے مہدی جی کو بگائیں گے کب تک ہو جائے گا منتری منڈل ویستہ راجی مہاکن جی کب تک رہیں گے اب آپ دیکھئے اب صوبہ شام ہی ہو رہا ہے تو اب وہ تو ڈیٹ تو چونکہ راجی پال مہدے اور موکھے منتری کا اپنا پروگریٹیو ہے تو وہ دیکھیں باقی تو جلدی ہو رہا رجت بنی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رجت ڈوٹاس راجی کو سنا کافی آشواس نظر آ رہے ہیں کئی مدوں کو لے کر لیکن اس کے باوجود یہ جانا چاہیں گے کہ اب تک کیا کچھ کلارٹی بنی ہے ناموں کو لے کر کس کی لوٹری لگنے والی ہے ہمارے بیچ میں پدارے شہر نگر کا نمبر آ سکتا ہے رامپال جات کانگریس ویدھائک وہ منتری بن سکتے ہیں ان کو سی پی جو سی منتری بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے نام ابھی سامنے آئے ہیں لیکن کل ملا کر یہ اتنا آسان نہیں اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے کل رات بارہ بجے تک آجائے ماکن سی ایم آوس میں بیٹھے رہے ہیں مکھے منتری یہ پیچ اتنا ہسا ہوا ہے کتنا آسان نہیں یہ بہت الجی ہوئی ڈور ہے جسے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے کانگریس اللہ کمان پریانکا گاندھی اتر پردیس پہ بیٹھ کر راجستان کا جھگڑا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اب بڑا سوال ہے کہ کل سام اگر منتری منڈل وستار ہوتا ہے تو وہاں سے راہ سلجھے گی اور ایک نئے جھگڑے کی شروعات ہوگی کیونکہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سچین پیلٹ کا کیا ہوگا منتری منڈل تو بن جائے گا سچین پیلٹ پردیس دادیاکش تھے اپک منتری تھے اب کیا کریں گے وہ جب تک وہ تہ نہیں ہوتا تب تک راستہ سلحہ کا دیکھ نہیں رہا ہے سیاسی بیان بازی اب شروع ہو گئی ہے کون کیا کہہ رہا ہے سنو لیتے ہیں مجھے لگتا ہے جی آپ کے اس سکون بھرے شپد گند سمار ہو کس جو سکون ہوگا وہ اتنہ ساندھار ہوگا کہ ہمارے جو سرکار کا منتری ملے گرن ہے کوبیوک جلدی ہو جائے گا لگتا ہے کہ ہاتھ پہ گانے رکھا رہا ہے اگر آپ پہلے گھگا لیتے تو ہمارا منتری ملے پہلے پونگٹیت ہو جاتا ہے جو کھیل ہو رہا ہے راجستان کے اندر کانگریس کے اندرونی نوک جھوک ہم سب کو ایک سیریل کی طرح دکھائی دے رہی ہے یہ ٹھیک ہے اپنے آپ میں ان کا کھیل چل رہا ہے ایک دوسری کی ٹانگ کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسری کی پول کھولنے میں راجستان کا بنتا دھار جو ہو رہا ہے وہ کھلے آم ہو رہا ہے لوت ڈکیتی مہلاؤں کے اوپر اتیچار دلیتوں کے اوپر اتیچار اس پہ ہم نمبر وان ہو رکھیں پیمودی نے جے جوان والی بھاونا کے ساتھ کل چھانسی میں سینہ کو میڈ ان انڈیا ہاتھیار سوپے میڈ ان انڈیا کے بھاو سے بھری آتنیر بھرتا کا امرت شروعات جھانسی سے ہوا جہاں بھارت کے اس پہدیشی ہاتھیاروں یہ آتنیر بھرتا سے بھرے سنہرے بھوش کی بڑی بڑی امید جگہ دی ہے میں تیر تھستھلی بیروں کی میں کرانتی کاریوں کی کاشی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی وہ جانسی جس کے کڑ کڑ میں ویرتا ہے جہاں کے اتحاسی کلے کی پراشیر سے رانی لکشمی بھائی نے چھلانگ لگا کر انگریزوں کو بتایا تھا کہ بھارتی ویر اور ویرانگ گنائیں اپنی آن بان اور شان کے لیے جیون کا بلیدان دے سکتے اسی جانسی کو ہان منتری موڈی نے پرانتی کاریوں کی کاشی کہا ہے اور بھارتی اسینا کے ویر رس میں آتمنیر بھرتا کا امرت جوڑا ہے میں کرانتی کاریوں کی کاشی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی میں ہوں جانسی پی ایم موڈی جب جانسی کے کلے میں پہنچے تو تینوں سیناوں کے پرمکھوں نے ان کا سواگت کیا پی ایم موڈی یہاں پر فلیگ آف سیرمنی میں حصہ لینے پہنچے تھے لیکن ان کا اصلی مقصد کچھ اور تھا ان سی سی کی تیتیس مہلا کیڈٹ سے بھیٹ میں تلوار لینے کے بعد انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو سوادیسی تقنیق سے بنے ہتھیار سوپ پی ایم موڈی جانسی میں سوادیسی تقنیق سے بنے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر ڈرون اور وارفیر سوٹ سینہ کو سوپ نے آئے تھے موڈل ہیلیکاپٹر 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 بنایا ہوا ملٹی روڈ اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اس کے آجانے سے سینہ کو بڑا فائدہ ہوگا یہ ڈیزر میں کام کر سکتا ہے ران آف کچھ میں کام کر سکتا ہے اور لڑاک کو غیرہ اور روناچنل غیرہ میں کام کر سکتا ہے اس کی اوشکتہ پڑھی جب ہم نے کارگل یود کے سامنے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایمائی ٹونٹی فور ایمائی ٹھرٹی فیو اٹیک ہیلیکاپٹرز تھے جو رشن اور جن کے تھے وہ اس کے انجن میں دم نہیں تھا انہوں چاہیے تک پہنچنے کے سمیں اس لئے ہم دشمن کو بھروس پا فیک حامی نہیں ہو سکے جس میں بھی ایک اوشکتہ تھی یہ ہیلیکاپٹر کے شامل ہو جانے سے ہر پکار کا کاروائی ہم دشمن کے خلاف کر سکیں گے پی ایم موڈی نے تھل سینہ کو بھارتی سٹارٹ اپ کمپنیوں دوارہ بنائے یو اے وی سوپے تھل سینہ کو ان سین اپ کرنوں سے نگرانی رکھنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ پی ایم موڈی نے بھارتی نو سینہ کو الیکٹرونک وارفیر سوٹ سوپا اسے ڈی ای ڈی او اور بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ نے ڈیزائن کیا ہے یہ نو سینہ کے لیے کافی اہم ثابت ہوگا دشمن کی الیکٹرونک ایمیشن کو پاکتنا نوال وارفیر کا ایک بہت اہم پہلوم ہے ہر اپریشن ایڈیو انٹینسیو انواریمنون میں کیا جاتا ہے لڑائی کے سامنے اس الیکٹرونک وارفیر سوٹ کا بڑا پیدا ہوگا یہ دشمن کی کومنیکیشنز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اس کے ریڈاز کو لانگ ریج پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کی مسائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ڈیٹیکشن کے بعد میں یہ کاؤنٹر بیجرز لے سکتا ہے اپنے جہاز کو سوکشت کرنے کے لیے سوڈیشی تقنیق سے بنے ہتھیاروں سے سینہ کو مضبوطی ملے گی سوڈیشی تقنیق کی وجہ سے دشمن کو بھی ہماری شکتی کا اندازہ نہیں ہوگا آج کے کارکرم میں رکشہ منتری نے دیش کو یہ جانکاری بھی دی کہ دی آڈیو اب بھارت میں ڈیفنس اپکرن بنانے والی سٹارٹ اپ کمپنیوں کی مدد کرے گی دی آڈیو کی اترپردیش میں دو پریوک سالہ ہیں پہلے سے ہی موجود ہیں اب ایک رکشہ پردیوگ کی اور پرکشن کے اندر کھولنے کا پرستاؤ ہے اور ساتھ ہی دی آڈیو دوارا اترپردیش میں اسٹاپید بیبنس سیکشن سنستانوں اور سٹارٹ اپ کو بھی بڑے بہمانے پر تمرتن دے رہا ہے تاکہ اترپردیش میں رکشہ اترپردیش کے لیے اپیوک تباتا بان سکے جس جھانسی کی بھومی کو رانی لکشمی بھائی کی ویرتا سے پہچانا جاتا تھا اب آنے والے دنوں میں اسے دیش کی سیناؤں کو ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار دینے والے شہر کے نام سے جانا جائے گا اپنی سیناؤں کو اپنے ہتھیاروں کے لیے آتمنیر بھر بنائے جا رہا ہے وہ دن دور نہیں جب دیش کے نبوے پرتیشت ہتھیار بھارت میں ہی بنایا جائیں گے اور بھارت ہتھیانوں کے معاملے میں وشوکی مہا شکتیوں میں شامل ہوگا جھانسی سے منجیت نگی کے ساتھ آج تک بیورو سائبر اپرادیوں کے ساجش کتار اب بینک خاتوں کے ساتھ ساتھ آن لائن گیمنگ کی دنیا میں بھی جا پہنچ رہے ہیں کورونا کال میں بڑھی گیمنگ کے چلن نے گیمرز پر بھی سائبر اٹیک کے معاملوں میں زبردست اضافہ کیا ہے ایک سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیتے ایک سال میں اسی فیصدی سے زیادہ گیمرز ان سائبر اپرادیوں کے شکار ہوئے ہیں اس نے بتایا کہ ان لوگوں کا پیشے ور اپرادی ہیں اور اس طرح کے کار گھر کے لگ بک مہینے کے پچاس زار سے ایک لاکھ بیڑھ لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں تو یہ ایک مہتپونڈ بلکتی ہے اور سائبر کے چھیتر میں ہم سب کو ساؤدان رہنے چاہیے اور اننون لوگوں کو فرنٹ نہیں بنانا چاہیے دیش بھر کے الگ الگ حسطوں میں سائبر اپرادیوں کی تھگی کی یہ چند نمونے ہیں کہیں پولیس آدھکاری بن کر تو کہیں بینک کے فرجی کسٹومت کیر پرتینیدھی بن کر یہ تھگ لوگوں کی جیب پر ڈھاکہ ڈالنے لگے ہیں یہ سائبر اپرادی آن لائن دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں اور لوگوں کی جیب سے پیسہ آٹنے کی ہر ترقیب ان کے پاس ہے جس کا یہ سفلتہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ گیمنگ کی دنیا میں بھی سین لگانے میں یہ شاتیر ماہر ہو چکے ہیں 2021 کی نوٹن سائبر سیفٹی انسائٹ ریپورٹ میں ہیری سکول کے ایک سروے کے آدھار پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کے قریب 81 فیزدی گیمرز نے سائبر اٹیک چلتے اور ستن قریب 8000 روپے گوائے ہیں اس سروے میں شامل آن لائن گیم کھلنے والے 75 فیزدی گیمرز نے کہا کہ ان کی اپنی گیمنگ ایکاؤنٹ پر سائبر اٹیک کا سامنا کرنا پڑا ہے سائبر اٹیک کی زیادہ تر معاملے کھرناک سوفٹیئر کے ہیں اس سوفٹیئر کے ذریعے 35 فیزدی گیمرز کی گیمنگ ڈیوائز اور 29 فیزدی گیمرز کے آن لائن گیمنگ ایکاؤنٹ پر اٹیک کے معاملے ملے ہیں گیمنگ پر ہوئے سائبر اٹیک کے ان معاملوں میں بڑھوتری کورونا کال میں زیادہ ہوئی ہے سروے میں شامل 62 فیزدی گیمرز کا کہنا ہے کہ کورونا مہماری کے دوران انہوں نے گیمنگ کی شروعات کی جبکہ 60 فیزدی لوگوں کا کہنا ہے کہ کورونا مہماری شروع ہونے کے ساتھ ہی گیمنگ پر خرچ ہونے والے ان کے خرچ پر بڑھوتری ہوئی ہے اب یہ گیمرز اپنے کو اس طرح کی سیکیورٹی تھریٹ سے بچانے کے لیے تمام طرح کی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی صاف کہا گیا ہے کہ آن لائن گیمنگ کی دنیا کیول مستی کی دنیا نہیں ہے اس ورچول فیلڈ میں لوگوں کو اپنی سوچناوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ساودھانی برتنی ہوگی جس سے کہ وہ کسی سائیور اٹیک کا شکار نہ ہو جائیں آن لائن گیمنگ کے ساتھ ہی ہیڈین فی، ان گیم کرنسی، کریکٹرز یا گیمنگ آئیٹمز کے غائب ہونے یا چوری ہونے کا ڈر بھی الگ سے رہتا ہے سائیور اٹیک کے اس طرح کے معاملے کے پول میں شامل ساٹھ فیزدی لوگوں کی گیمنگ کے فی چوری ہو گئی جبکہ اٹھان فیزدی کے گیمنگ آئیٹمز گیپ ہو گئے آج تک بھی رو